بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم پروگرام کریں گے آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آج طاہر نصیر کچھ بڑے بڑے انکشافات کرے گا ہوش ربا انکشافات جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کیونکہ ہمارا کام ہے آویرنس کمپین چلانا ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا کہ آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں کسی بھی وکیل سے آپ پوچھ لیں کسی بھی آفیسر سے آپ پوچھ لیں کہ جب ایک ادارہ تحقیقات کر رہا ہوتا ہے تفتیش کر رہا ہوتا ہے تو اس کمپنی کی کوئی بھی پروپٹی فروخت نہیں ہو سکتی لیکن آج طاہر نصیر پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائے گا کہ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کی ایک اہلیہ ہے جن کا نام آئیشہ بطول ہے جن کا ایک بھائی سرکاری ملازم ہے اور بڑے عہدے بر تائنات ہے اور وہ ہے بھی جیل خانہ جات کے اس شعبے میں تاہر نصیر آگے چل کے آپ کو بتائے گا کہ آئیشہ بطول کے بھائی کا نام کیا ہے کون گون سی پروپٹیز جو ہیں وہ سولڈ آؤٹ کی جا رہی ہیں اور دوسری جانب نیب ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کی پروپٹیز منجمید بھی کر دی لیکن اگر آپ تصفیر کا دوسرا رخ دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ شوکت اللہ مروت کے جو ایسٹس تھے وہ تو فروخت تو نہ شروع ہو چکے ہیں اور جو انویسٹرز ہیں ان کو ایک سنگل پینی تک نہیں ملی آئیشہ بطول نے گیگا مال میں آفیس بھی بنایا لیکن لوگوں کو پھر وہی ریڈ بٹی کے پیچھے لگا دیا جنہاں ٹرک کی بٹی سرخ ہوتی ہے پروگرام میں آگے چل کے آپ کو دبیئی میں جو مقدمات درج ہو رہے ہیں دبیئی میں جو آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو ملازم ہیں ان کی اوپر کیا گزر رہی ہے یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا اور آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق تائر نصیر ہمیشہ الحمدللہ ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ بات کرتا ہے ہواوں میں تیر چلانے کا تائر نصیر عادی نہیں ہے جو بات کرے گا ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کرے گا جو بات کرے گا اس کا انشاءاللہ آپ کو ایویڈنس بھی پروائیڈ کرے گا ایک تو آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق بات کریں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شوکت اللہ مروت نیب کے پاس آٹھ ہیگست تک جسمانی رمانڈ کی اوپر ہیں لیکن دوسری طرف ان کے جو ایسٹس ہیں وہ سولڈ آؤٹ ہو رہے ہیں اور ان کا بینیفیشری کون ہے یہ آپ کو میں نے نام اس خاتون کا بتا دیا اور وہ کسی بھی انویسٹر کو پیسہ واپس دینے کو تیار نہیں ہے پھر ہم بات کریں گے طائر نصیر کے مطلق آپ کو معلوم ہے کہ ایک خبر گروپوں میں وائرل ہوئی تھی اور جو وہ فراڈ وینچرز یعنی کہ میگ وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاض انہوں نے وہ خبر لگوائی اور طائر نصیر نے ان کو چپیڑی ماری کہ جس ادارے نے وہ خبر لگائی اسی ادارے نے مافی نامہ بھی شائع کیا اسی ادارے نے اس چیچا وطنی کے بیورو چیف کو نوکری سے فارغ بھی کیا اور پھر یہ جب خبر وائرل ہوئی تو اس میں کچھ کمیشن ایجینٹ ہے زائد علی رانہ نے بہت زیادہ خبر شیئر کی اس نے خوشیہ منائی مٹھائیاں تک تقسیم کی پھر سلطان ان سلطان کمپنی کے جو آج کل مالک بنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام سمیر جدون ہے ان کا اصل نام سربلند خان ہے انہوں نے بہت زیادہ خوشیہ منائی اور گروپوں میں شیئرنگ کر کے لوگوں کو وائس نوٹ کرتے رہے میرا کام تھا کہ آپ کو حقیقت بتانا لیکن فراڈ وینچرز یعنی کہ میک وینچرز کے اوپر ہم بات کریں گے ان کو ہم بولے نہیں ہیں کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں بیلکم انہوں نے ان کو پیغام بھی دیا کہ کہانی اس کو ختم تائرنسیر ضرور کرے گا آئی ایس ایمارڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ وہ نیب کے پاس تیسرا رمانڈ ہے کیونکہ نیب نے ان کو بارہ جولائی کو بازابطہ طور پر گرفتار کیا ان کی انویسٹیگیشن شروع کی تیرہ جولائی کے رمانڈ ہوا بیس جولائی تک بیس جولائی کو پھر رمانڈ ہوا ستائیس جولائی تک ستائیس جولائی سے پھر رمانڈ ہوا آٹھ گاز تک اور ستائیس جولائی کے رمانڈ کے دوران پہلی دفع ہوا کہ ملزم کا وکیل کورٹ کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ بشک رمانڈ دے دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کو جو مالک ہے شوکتلا مروت انہوں نے آئی نائنٹری میں گارمنٹس فیکٹری بھی بنائی تھی اور اس گارمنٹس فیکٹری میں شوکتلا مروت انہوں نے وہاں پا کا دورہ بھی کیا تھا اور وہاں پہ کموں بیش بیس سے پچیس کروڑ پر کی مشینری بھی رکھی گی تھی وہاں پہ ظاہری بات ہے جب گارمنٹس فیکٹری لگی تو وہاں پہ ملازمین بھی رکھے گئے وہاں پہ جو بے روزگار لوگ تھے ان کو روزگار بھی ملا لیکن وہ جو فیکٹری ہے آپ کو پلاٹ نمبر 353 سٹریٹ نمبر پانچ سیکٹر آئی نائنٹری یہ جو گارمنٹ فیکٹری تھی جسا میں نے آپ کو بتایا کہ بیچ سے پچیس کروڑ پر کی وہاں پہ مشینری تھی اور حیرت انگیز طور کے اوپر کہ وہ جو گارمنٹس فیکٹری ہے وہ فروخت کر دی گئی ہے اور فروخت کرنے والی آئیشہ بطول ان کا ایک بھائی جس کے متعلق نقشاف ہوا ہے کہ وہ جیل سپریٹینڈنڈ ہے جس کا نام عمران معلوم ہوا ہے ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کر وہ جو فیکٹری تھی جو غریبوں کے پیسوں سے بنائی گی تھی کہ شاید شوکت اللہ مروت کے ذہن میں بھی ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلا کرے لیکن شوکت اللہ مروت کی جو اور دبئی کی سٹوری اوپن ہوئی ہے وہ بہت خوفناک سٹوری ہے اب وہ آٹھ سے دس کروڑ پر میں گارمنٹس کی فیکٹری سیل ہوتی ہے اس کا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے نہ تو نیب نے اس متعلق معلومات لی یا پھر نیب بھی مبینہ طور پر آئیشہ بطول کے ساتھ کوئی ملی ہوئی ہے یا نیب کو اس گارمنٹس فیکٹری کا علم نہیں ہے یہ تو آگے چل کے اب جو تفتیش ہو رہی ہے اس میں پتا چلے گا کہ وہ گارمنٹس کے فیکٹری سیل ہوتی ہے اس کے بعد انویسٹرز کو ایک روپیہ تک نہیں ملتا اور دوسری جانب آئیشہ بطول مختلف گروپوں میں دعوے کرتی تھی کہ گیگا مال میں آفس بنایا ہے اور ہم سیٹلمنٹ کریں گے وہ سیٹلمنٹ کیا کر رہی تھی کہ گارمنٹس فیکٹری فروخت ہونے کے بعد پیسہ نہیں دیا اور اب دبائی کی کچھ لوگ وہ بھی رابطے میں آئے ہیں انہوں نے بھی کچھ حقیقتیں بتائی ہیں جن کے اوپر دبائی پولیس نے بازابتہ طور پر مقدمات کا اندراج شروع کر دی اور ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا بھی فائنینس کے جو کرتا درتی چیزیں ہیں یعنی کہ جتنا بھی فائنینس ہے وہ آئیشہ بطول کر رہی ہے اب نیب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو ہزار سے زائد درخواستیں آئی ہیں اور جو ٹوٹل جو تین ارب روپے کے ابھی تک جو ہمارے پاس کلیمز آئے ہیں اب دیکھیں کہ وہ آٹھ سے دس کروڑ پر کی وہ فیکٹری سیل ہونا اس کے پیسے کہاں پہ گئے کیونکہ ایک ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ جب شوکت اللہ مروت سینٹرل جیل اڈیالا میں تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہتے ہیں نا دودھ کی نہریں بہا دی گئی وہاں پہ پیسوں کی نہریں بہا دی گئی تھی وہاں پہ جو کانسٹیبل شوکت اللہ مروت کی ٹیلی فون کی اوپر بات کرواتا تھا اس کو اچھا خاصا ماؤزہ دیا جاتا تھا اور جیل میں ایک بات ذہن میں رکھے گا اللہ نہ کرے کوئی جیل میں جائے جیل میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سب اچھا ہے یہ لفظ اپنے پلے باندھ لیں سب اچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے مل رہے ہیں اور یہاں تک بھی اطلاع ہے کہ شوکت اللہ مروت کو پرائیویٹ گاڑیوں میں لائے جاتا رہا ملاقاتیں بھی کروائی جاتا رہی ہیں کیونکہ ایک ملزم جس کے اوپر اربوروے کا فراڈ کا مقدمہ ہے فراڈ کا ریفرنس ہے فراڈ کی تفتیش ہو رہی ہے اس کو موبائل فون تک علاو کیا گیا اور وہ موبائل فون کے اوپر یعنی کہ ویٹس ایپ کے اوپر وائس نوٹ بھی کر رہے ہیں اب کل کے پروغرام میں ناظرین میں آپ کو دبئی میں جو مقدمات درج ہوئے دبئی میں جو صرف باہر آئی ایس ایم آٹ کے بڑے بڑے بورڈ لگائے گے اور اندر کچھ بھی نہیں ہے وہ تصویری ثبوت کے ساتھ کچھ جو ویٹس ایپ کے اوپر باتیں ہوئیں کوئی ویٹس ایپ کے اوپر وہاں پہ ایک سپر سٹور تھا وہ سپر سٹور جو سولڈ اوٹ کیا گیا ہے وہ ایک ارسلان افغان ہے اس نے وہ سپر سٹور شہروز کے نام پر ٹرانسفر کیا وہاں پہ کتنی مالیت کا فراڈ کیا گیا پھر ایک بڑا انویسٹر تھا جس نے اربوروے گی انویسمنٹ کرنی تھی اس کو کیا لالی پاپ دیا گیا یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ وائس نوٹ کے پروف کے ساتھ تائر نصیر آپ کو سنائے گا بھی آپ کو وہ ڈاکومنٹ دکھائے گا بھی جو دبئی پولیس نے ایف ای آریں در چھیئے ہیں جو دبئی پولیس نے وہاں پہ آئی ایس ای مارڈ کے جو ملازمین تھے ان کے پاس بورڈ ضبط کر لی ہیں اور وہ آئی ایس ای مارڈ کے جو اس میں زیادہ تر خواتین ہیں ان کو آئی ایس ای مارڈ کی جانب سے نہ تو پیسی دیئے گئے نہ وہاں پہ کیس ختم کرنے کے لیے کوئی وکیل دیا گیا وہ یہاں سے گئی تھی نوکری کی غر سے لیکن وہاں پہ جو ان ملازمین کی جو حالت زار ہے وہ اگر میں بیان کروں تو خوفتاری ہو جاتا ہے یہ تو ہے وہ آئیشہ بطول جس نے گارمنٹس فیکٹری فروخت کی پیسہ غائب کر دیا پیسہ کہاں پہ چھوڑا کیا اس سارے چپٹر میں اس سارے جو حالات ہیں اس میں شوکت اللہ مروت آئیشہ بطول کے ساتھ شامل ہے یا جو آئیشہ بطول اور اس کا بائی عمران ہے وہ شوکت اللہ مروت کو بھی ہندیری میں رکھ رہا ہے کال انشاءہ دبائی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جہاں تک فراڈ وینچر یعنی کہ میک وینچرز کی بات ہے تو انہوں نے جو خبر لگوائی تھی وہ میں نے چپیڑ ان کے موپے مار دیا ہے خبر کی تردید اس ادارے نے شائع کی مافی نامہ شائع کر دیا اس چیچا وطنی کے بیورو چیف عمران اے زفر حسین کو نوکری سفاری کر دیا گیا اس خبر کے پیچھے فراڈ وینچرز کے سید محسن سلطان شاہ رانہ فیاز ہے ان کو انشاءاللہ طائر نصیر برپور طریقے سے لیگل پروسیڈنگ کے ذریعے جواب دے گا کہ فیملی کا ڈیٹا انہوں نے کیسے لیگ کیا کیسے انہوں نے مجھے دمکیاں لگائی اور پھر اس خبر کو وائرل کرنے میں جہاں تک زائد علی رانہ کی بات ہے زائد علی رانہ کے وہ وہ ثبوت طائر نصیر کے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ کیا کچھ کرتا تھا وہ گر میں چلاوں تو آپ اس زائد علی رانہ جب بھی آپ کے سامنے تو آپ اس کو چپیڑے مارنے لگ جائیں جہاں تک سربلند خان المعروف سمیر جدنگ کی بات ہے سلطان السلطان کمپنی بنا کے لوگوں کو جو فراڈ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ تک بہت سی باتیں پہنچائیں گے تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا بڑے ٹورز کا لالج دے آپ اس میں سرمایہ کاری مت کریں آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ